لیکن جو شیر افضل نے کیا وہ باقی لوگ نہیں کر پائے that is why میں نے ان کی تعریف کی شیر افضل مربت صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا نا actually ان کے گلے کوئی اور چیز نہیں پڑی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا نا سعودی عرب بھلا یہ ان کے گلے پڑے جو سعودی عرب کے خلاف انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ ان کو نہیں دینا چاہے تھا نہ ان کو پارٹی میں سے کسی نے کہا تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ دیں اب یہ پارٹی خودی انکواری کر لے کہ انہوں نے کیسے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا اور کیوں دے دیا یہ سٹیٹمنٹ ان کو نہیں دینا چاہے تھا جس دن انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا اس دن میری آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب یہ ہات وارٹرز میں چلے جائیں گے آج کل ان کے ستارے گردش میں ہیں تو میرے خیال میں جب ستارے گردش میں ہوں تو پھر تھوڑا سبر کرنا چاہیے تو شیر افضل مربت صاحب سے سبر نہیں ہو رہا امران جیز صاحب شیر افضل مربت صاحب نے نو مہی کے بعد جس طریقے سے پی ٹی آئی کو بند گلی سے نکالا اور جس طریقے سے ایک مومنٹم کیس کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بیان سے جو آپ نے کہا کہ سعودی امبیسٹر کے حوالے سے یا سعودی حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا تو کیا اس بیان کو جواز بنا کر ان کو سائیڈ لائن کیا جانا ہے لیکن ایک بات سخت ہے لیکن میں یہاں آپ کو کہہ دیتا ہوں کیا شیر افضل مربت آج نکلے میاں نواز شریف کے لیے پورے خیبر پکتون خان میں لوگوں کو نکال پائیں گے نہیں نکال پائیں گے تو پہلے کیوں نکال لیا تھا بس بات آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے تو اٹ وز نوٹ شیر افضل مربت انہوں نے حمد دکھائی انہوں نے بہادری دکھائی وہ نکل کے باہر آئے یہ بہت اچھی بات تھی اس وقت کسی کو تو نکلنا تھا لیکن وہ کیوں لوگ ان کو دیکھیں اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے سب لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ عمران خان کا صرف وکیل ہے اگر وہ باہر آ گیا تو کیا ہوگا تو ایکچولی شیر افضل مربت بلانگ ٹو عمران خان لوگوں نے کہا یہ ان کو مل کر آتا ہے یہ ان کو دیکھ کر آتا ہے ان سے انسٹرکشن لے کر آتا ہے یہ ان کے الفاظ بولتا ہے تو دیٹل بھائی یہ سب کچھ ہوا اب شیر افضل مربت صاحب کو کہیں پی ایم ایل این کو کھڑا کر دیں تو کیا وہ کر پائیں گے تو اگر شیر افضل مربت نے محنت کی ہے زور لگایا ہے تو ان کے پاس پیچھے سودا بھی ایسا تھا جو بکرا تھا ان کی ریڈی کے اوپر جو سیاسی ریڈی پر جو سودا پڑا ہوا تھا عمران خان کا تھا وہ بکرا تھا اگر اسی ریڈی پر نواز شریف کا یا پیپس پارٹی کا سودا رکھیں تو وہ نہیں بکے گا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ he is a good sale man انہوں نے بڑے اچھے طریقے دیں انہوں نے بہت اچھا کیا شیر افضل مربت صاحب نے بہت اچھا کیا لیکن ابھی ان کو سبر کرنا چاہیے تھوڑا ایسے آپ نے کہا کہ شیر افضل مربت صاحب کے پاس سودا ایسا تھا کہ بکتا تھا وہ عمران خان صاحب سے مل کے آتے تھے تو باقی بھی لوگ مل کے آتے ہیں کل نو میں تھا میں نے آپ سے کہا نا he was a good sales man میں نے آپ سے ایک اور بات بھی کی کہ بہت اور لوگ بھی مل کر آتے ہیں لیکن جو شیر افضل نے کیا وہ باقی لوگ نہیں کر پائے that is why میں نے ان کی تعریف کی تو لیکن اس وقت situation ایسی ہے کہ شیر افضل مربت صاحب سے ایک غلطی ہو گئی ہے انہوں نے خود اس کا اعتراف بھی کیا ہے تو ابھی ان کو نا خاموش رہنا چاہے تھوڑا رسا شیر افضل مربت اس وقت پاکستان طریقہ نصاف کے بڑی ہی بڑے قد والے سیاستدان تو بن گئے ابھی آپ نے سیلزمین بھی بول دیا یہ بتائیں کہ شیر افضل مربت نے دو بڑی سٹیٹمنٹس دیئے ایک اور سعودیہ کے حوالے سے دوسرا بلوچستان میں کوئی اڈے کے حوالے سے بھی دیئے اچھا مجھے بڑی پوشی ہوئی اس بات پہ جب نہیں 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 یہ جو سٹیٹمنٹ دیا نا ڈی جی آئی اس پی آر نے مجھے اس پوری پریس کانفرنس میں ایک ہی سٹیٹمنٹ پسند آیا کے لیے ہم نے اڈے نہیں دیئے نام دینے جا رہے ہیں میں عمران ریاض یعنی میں اس بات میں مانتا ہی نہیں کہ میرے ملک کی سرزمین کو کوئی اور استعمال کرے یا میرے لوگوں کو مارا جائے یا میری زمین کو استعمال کر کے کسی اور کو مارا جائے ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں ہمیں بننا چاہیے ہمیں امن کا حصہ بننا چاہیے تو میرے لئے تو یہ بہت خوشی کی بات تھی تو یہ اچھی بات ہے کہ کلیریٹی کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی رہے گا پاس خبر ہوگی تو آپ نے کہا کہ تین چار دن ہے آپ کی خبر میچور ہوگی ہے مستقبل قریب میں کیا ہونے جا رہا ہے یا وہ ملی نہیں ہوئی ویسے تو خبریں آپ کے سامنے ہی ہیں ساری اور جو ڈیل کے دعوے تھے بہت سیرے لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہو رہی رات کو نجم سیٹی نے بھی کنفرم کیا جو لوگ سب پہلے کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہو رہی ہے کل آپ نے سٹیٹمنٹ سن لیا ہے پرسو ایس پی آر کبھی آپ نے دیکھ لیا ہے گورنمنٹ کو بھی ایکچولی گورنمنٹ چاہ رہی ہے اور گورنمنٹ چاہ رہی ہے کسی طرح عمران خان جو ہے وہ والی بات مان لے جو عمران خان نہیں مان رہا اور یہ گورنمنٹ کی خواہش ہے بہت زیادہ اب میرے نہیں خیال کہ اداروں کی اتنی خواہش ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ رول آف لاؤ کے تحج جن لوگوں نے کیا ہے ایسی ایکٹیویٹیز جلاو گھراؤ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور جو لوگ بے گناہ ہیں وہ لوگ بائزت بری ہو جانے چاہیے ہونا تو یہ چاہیے اصولاً اس کے اندر اب کیا اس پہ کیا ڈیل کی جا سکتی اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے دیکھیں دو تین انکشاب ان کے بڑے اہم ہیں لیکن فضل الرحمان کی جو تقریر تھی وہ علی امین کی تقریر سے زیادہ انٹینسٹی میں زیادہ تھی فضل الرحمان نے پاکستان کی آرم فورسز پہ بڑے سنگین الزامات لگائے بلکہ کچھ حقائق بھی بتائیں فضل الرحمان صاحب نے اب دیکھنا یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف یا ان کی جماعت کے خلاف ویسا کریک ڈاؤن یا ایکشن ہوتا ہے جیسا پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف ہو رہا ہے دیکھنا یہ ہے یا اس کا جو دارہ کار ہے وہ صرف طریقہ انصاف کے لیے محدود رہے گا اگر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں غیر مناسب ہے جو کی جاری ہیں تو پھر تو فضل الرحمان صاحب نے ساری لیمٹس کراس کی ہے حالانکہ باتیں ان کی جو ہے ان کے حقائق کو آپ جھٹلا نہیں سکتے لیکن نارملی یہاں پہ ایسی باتیں کرنا الاؤ نہیں کیا جاتا علی امین گنڈاپور کی دو باتیں مجھے بہت زیادہ جو ہے انہوں نے وہ کیا ایک تو دیکھیں میں نے دو دار اکیس میں ایک پروگرام کیا تھا اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عمران خان صاحب کو مشکل کا سامنا ہے اور ان کے اوپر ایک دباؤ ہے اور ان میں ایک چیز میں نے بتائی تھی کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور ان کو یہ دباؤ ڈالا جاتا تھا اس دور میں میڈیا کے کچھ لوگوں کو کچھ دفاتر میں بلا کے بڑے دفاتر میں بلا کے انہیں بھی کہا جاتا تھا کہ آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع کروائیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے یا نہ کرے تاکہ کوئی بات چیز تو شروع ہو نا تو وہ دور میں یہ باتیں ہوتی تھی علی امین گنڈاپور نے کل جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوا کا نام لیا ہے اور علی امین گنڈاپور نے کہا جی کہ وہ یہ کہتے تھے اس سے پہلے یہ بات ایسا سنی نہیں لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ جنرل باجوا ایکسٹینشن چاہ رہے تھے اور یہ بات عرفان صدیقی صاحب نے بھی کی ہے پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر ایکسٹینشن نہیں ملتی تو پھر میں مارشلہ لگا دوں گا تو یہ عرفان صدیقی صاحب کا انکشاف تھا یہ زیادہ خوفناک تھا لیکن یہ تو چھ ماہ والی ایکسٹینشن ہے اس کا میں نہیں پتا کہ اس وقت جب تحریکی ادم اعتماد آئی تھی آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کو اس وقت جنرل باجوا نے کہا ہو کہ آپ چھ ماہ کی ایکسٹینشن دیں تو میں یہ جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں ادم اعتماد کو ختم کروا دیتا ہوں یہ والی آفر کا کل علی امین گنڈاپور نے بتایا اور وہ یہ کہہ رہے کہ یہ پرویز خٹک ہمارے ساتھ چلے اور چل کے خانہ کعبہ میں بات کرے تو یہ ایک الگ اور امپورٹنٹ چیز ہے نہیں اس کو دیکھیں اب اس کے اوپر کس قسم کا رسپونس آتا ہے نواز شریف کی سیاست کے اوپر کیا کہیں گے نواز شریف کیا مجودہ آرمی چیف کو آپ کا پیز یہ کہہ کہتا ہے دیکھیں نواز شریف صاحب کے سارے تجربے نرکام ہو گئے ہیں اب کر کر آکے انہوں نے یہ گورنمنٹ لے لی ہے یا تو نواز شریف اپوزیشن کر سکتے ہیں یا حکومت کر سکتے ہیں یا وہ اپوزیشن کریں گے یا وہ حکومت کریں گے دونوں میں سے ایک چیز کر سکتے ہیں میاں صاحب نا اور اگر انہوں نے اپنی مقبولیت اور اپنی سیاست کو بچانا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ سٹانس لینا پڑے گا پوزیشن بنانی پڑے گی ایک بیانیاں ان کے پاس ہونا چاہیے لیکن میاں صاحب کے پاس وہ ہے نہیں فیلحال نہ ان کے پاس کوئی بیانیاں ہے نہ وہ کوئی پوزیشن بنا پا رہے ہیں نہ وہ مضامت کر پا رہے ہیں تو ایسے میں صرف ان کے بعد ایک حکومت ہے پنجاب میں ان کی بیٹی ہے وفاق میں ان کا بھائی ہے تو یہ دونوں مل کے اب جیسے بھی چلا لیں یہ جتنا عرصہ یہ کر سکتے ہیں اس کو کر لیں میاں صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی کون سی حکومت قربان کر کے تو مضامتی بیانیاں بنائیں گے ادروائز اس وقت ان کی جو سیاست ہے نا اب میں آپ کو سیریس لیے بتا دیتا ہوں کہ کل لبرٹی چوک سے مجھے انس گندل آپی کے ساتھ ہی ہیں انہوں نے مجھے کل بتایا کہ بارہ لوگ ہماری کرسچن کمیونٹی سے اور فورٹی پلاس فورٹی تری یا سمتنگ وہ کہہ رہے تھے اتنے لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون کے اکٹھے ہوئے تھے کل اتنے بڑے دن پہ نو مائی پہ وہ کہہ رہے تھے یہ ٹوٹل وہاں پہ آتجاج تھا یہ پی ایم ایل این کی اس وقت سیچویشن ہے تو اس میں میاں صاحب کی مقبولیت یا میاں صاحب کا بیانیاں وہ تو کہیں کھڑا ہی نہیں ہے جو بیانیاں میاں صاحب نے بنایا تھا اس کے اوپر بلکل وان ایٹی کا شفٹ بار کے میاں صاحب دوسری طرف نکل لی ہے تینکیو بیری مکت